گائز میں تو یہاں پر ٹونی شٹاک سے ملنے کے لیے آیا تھا بٹ گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ٹونی شٹاک یہاں پر اپنے دو ہلک بیشنر کے سوٹوں پر بہت بری طرح سے پٹائی لگا رہا ہے گائز یہ کیا چل رہا ہے چلو تھوڑا قریب سے جا کے دیکھتے ہیں ارے یہ لو بے وقوف ہو میں تمہیں یہاں پر چھوڑوں گا نہیں میں تمہاری ہڈی پس لیا توڑ دوں گا ارے ارے پلیز باز بہت ہمیں ماف کر دو ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے گائز دیکھئے تو سہی یہاں پر ٹونی شٹاک کے سوٹ کتنی زیادہ بیچارے لاچار ہیں ٹونی شٹاک سے بول رہا ہے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں بٹ وہ مانی نہیں رہا ہے اے ٹونی شٹاک ارے کیا ہوا فرینک لنگ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے بھائی میں تو تس سے ملنے کے لیے آیا تھا کہ میں نے یہاں پر اچانک دیکھا بھائی ان کو بنانے میں میں نے اپنی پوری جندگی بھر کی کمائی لگا دی اور ان بے وکفوں نے مجھے آسلک دیا ہی کیا ہے یہ بہت ہی بے کار سوٹ ہیں میری لائف کا سب سے بے کار ایکسپریمنٹ ہے یہ ان کو میں تبار برباد کر دوں گا یہ بلکل نہیں بچیں گے فرینک لنگ دیکھ لینا میں ان کو یہاں سے بھگا دوں گا اے بے وکفوں کھڑے ہو جاؤ ارے بس ہو گئے چلو یہاں سے نکلو جا رہے بس ارے بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو ارے یار یہ تو توینا ٹونشٹاک اچھا نہیں کیا بھائی تو بہت ہی برا ہے چل ٹھیک ہے بھائی میں ان کو جا کے روکتا ہوں ارے بریکلنگ جا بست آئے گا تو بھی ارے کوئی بات نہیں بھائی ٹھیک ہے چلو غائز جلدی چلتے ہیں اور جا کے ان کو روکتے ہیں اے ہلک بیشٹر بھائی اے میری بات سنو ارے ہمارے بوس نے ہمیں باہر نکال دیا اب ہم مر جائیں گے اب ہم سوسائٹ کر لیں گے اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اے رک جاؤ ارے گائز یہ تو ندی میں کود گئے اب یار انہوں نے میری آواز بھی نہیں سنی گائز اب میں ان کو کیسے بچاؤں اے بھائی کہاں چلے گئے گائز کہاں پر گئے یہ یہ تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہے اوہ نو گائز کتنا غلط ہوا وہ بیچارے مر گئے مجھے تو گائز بہت زیادہ بیچاروں پر ترس آ رہا ہے میں کیا کروں کیا کروں کیسے بچاؤں ان کو ایک منٹ گائز یہ مجھے کیا دیکھ رہا ہے ارے واہ ہمارا تو سائج یہاں پر بہت پڑ گیا ہم تو یہاں پر لاکھوں کروڑوں میں ہو گئے ارے گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ان کا سائج یہاں پر پڑ گیا وہ کہاں پر چلے گئے اے بھائی لوگ کہاں پر گئے تم اے ہلک بسٹر اورے گائز یہ کہاں پر غیب ہو گئے ارے میرا پیر فیسل گیا ارے میں نیچے گر گیا جائز یہ میں کہاں پر آ گیا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر گائز میرا اچانک سے پیر فیسلہ میں گرا تو فرینکلنگ تھا اور یہاں پر بلوہ ہلک بسٹر بن گیا اورے بچے کون ہے تو میرا نام فرینکلنگ ہے میں یہاں پر جوائن ہونا چاہتا ہوں اچھا بچے جوائن ہونے کے لیے اس ویڈیو کو ترہ کو لائک کرانا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی ابھی کراتا ہوں دوستو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو دوستو جلدی سے ٹھیک اب آچے تو نے یہاں پر کرا دیا ہے تو میں تم سب کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں کہ تمہیں یہاں پر اپنے سائز کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہاں تو اچھے یہاں پر یہ تمہیں بھائی کو سوٹ ہوئے اس پتلے سے ریم چیلس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے تمہیں دیکھیں جیسے آگے بڑھو گے تو جائنٹ ہگی بگی زلہ دیکھنے کے لیے ملے گا بچے اور جیسے آگے بڑھو گے تو یہاں پر تم کو کافی خطرناک بلیک ریونزر ہلک اور پہلے چیکپنٹ پر جیسے تم پہنچ ہوگے تو یہاں پر تم کو ریڈ ہلک کی فیملی ملے گی اور یہاں پر بہت ہی خطرناک جائنٹ تھری ایڈیڈ ریڈ ہلک ملے گا جس کے پاس کافی سارا پائچہ ہے اس پیسے کو لے کر تمہیں اپنی ویب سائٹ کے یوز کر کے پہلے سوٹ کو خرید کے اپنے سائٹ کو بڑھانا ہوگا سمجھ گے بچے اور جیسے تم آگے بڑھو گے تو یہاں پر تم کو جائنٹ بلیک ریونزر ہلک اور اس سے آگے جیسے بڑھو گے تو یہاں پر تم کو اور بھی خطرناک خطرناک اینی میں دیکھنے کے لئے ملیں گے اور یہاں پر یہ دیکھو بچے دوسرے چیک پوئنٹ پر بلو ہلک ریونزر کی فیملی ہے اور ان کا یہاں پر بہت ہی خطرناک ہے اور پاپر یہ تو فائر گوڈ ہے ہاں بچے اور یہ تو فائر حقیبہ گزلہ اور یہ تیسرا چیک پوئنٹ ہے یہاں پر کافی سارے ڈائیمنڈ ہیں ان کو ڈال میں کنورٹ کر کے اپنے سائٹ کو بڑھا لینا سمجھ گے بچے ارے ہاں میں تو سمجھ گیا جلدی اپنی ویب سائٹ کھولی ارے واہ میری ویب سائٹ کا نام ہے یہاں پر جائنٹ ہلک بشٹر سوٹ سوپ چلو جلدی سے میں اپنی بائک لیتا ہوں اور جا کے پیسے کماتا ہوں اور اپنی ویب سائٹ کا یوز کر کے اپنے سائٹ کو بڑھاؤں گا مزا ہی آ جائے گا اے ہٹو میرے راستے سے مجھے آگے جانے دو اچھا جو ہمیں یہاں پر مار کے آگے جائے گا تجھے میں یہاں پر چھوڑوں گا نہیں ارے باپرے ارے یہ تو مجھے مار ڈالے گا کوئی مجھے بچاؤں اوہ نو کائز دیکھئے گرین ہلک نے ہلک بشٹر کی بینڈ بجا کے رکھ دی کتنی بلی طرح سے پیٹ رہا ہے اسے ارے باپرے یہ تو مجھے مار ڈالے گا چھوڑ میرے کو ہاں ہاں چھوڑ دیا میں نے اس کو بے وکوف کو بایا تھا مجھ سے پنگا لینے ارے باپرے اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں اس سے تو بدلہ لے کے رہوں گا بس ایک دفعہ میرا سائج بڑھ جائے اس کے بعد دیکھنا کیسے پینڈ بجاؤں گا اس کی میں چلو جلدی جلدی سے چلتے ہیں مجھے پہلے چیک پینڈ پر پہنچنا ہے ورنہ بہت زیادہ دماغ خراب ہو جائے گا اگر میں ہار گیا تو اے کہاں پڑ جا رہا ہے تو رک جا اگر بکی صلاح سے پنگا لے کر جا ارے میں کیوں پنگا لوں کسی سے بھلا میری کوئی کھوپڑی خراب ہے مجھے آگے جانا ہے ہٹو میرے راستے سے اے رک جا ارے میں نہیں رکوں گا میں تو پہلے چیک پینڈ پر پہنچ گیا اور یہاں پر میں اس ریم چلنج کو توڑ ڈالوں گا اے کیا کر رہا ہے تو پاگل ہو گیا ہے کیا ارے ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں اب میں یہاں پر صرف اپنے سائج کو ہی بڑھاؤں گا کسی اور کا سائج نہیں پڑھنے دوں گا ہاں مزہ آ گیا اوہ گھائز دیکھا آپ نے یہ ہلک بشتر تو بہت ہی برا ہے ارے برا نہ بولنا میرے کو ہاں چلو جلدی سے جال کو اٹاتے ہیں اے موٹے ریڈل کو پنجرے کے اندر سے باہر نکلو ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں ارہا تو مرے گا مرے گا اس پنجرے کو پر کرنٹ تھا ارے باپرے میرے اوپر تو بجلی اتر گئی ارے کوئی مجھے بچاؤں تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہاری بینڈ پہ جا کے رکھ دوں گا اوہ کیا کرے گا تو ابھی بتاتا ہوں ابھی یہاں پر جنتر منتر ماروں گا تم پر آپلا کا ڈاپلا ایسا جادو بن جائے کہ تم بجاؤں یہاں پر بگلے اچھا تو ہمیں یہاں پر بگلہ بنائے گا اب تو بچے گا ارے باپرے کوئی بچا کوئی میری مدد کرو وردہ یہ موٹا تھری ہیڈی ریڈل مجھے مار ڈالے گا ارے تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں اب دیکھنا تو میرا کمال ارہ کیا کرے گا تو guys ابھی میں یہاں اپنی بائک پہ کافی سارے ٹائم بوم لگاؤں گا اور اس کے بعد بائک کو لے جا کے پنجرے کے پاس کھڑی کر دوں گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میری بائک میں بوم ہے ارہ یہ یہاں پر کیوں لے کر آگے اس بائک کو یہ کیا کر رہا ہے تو ابھی بتاتا ہوں ابھی پتا چل جائے گا تو میں ہاں کیا کروں گا میں یہاں پر ارہ نائن ارہ باپروں مر گئے بتاؤ ہاں 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 مزے آگے ابھی جلدی میں نے یہاں پر سارے پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کر لیا ہے چلو جلدی سے اپنا سمارٹ فون نکالتے ہیں اور ویب سائٹ کھولی اور یہ پندرہ میلین ڈالر والے سوٹ کو یہاں سے بائک کر لیتے ہیں مزہ آئے گا اوہ مائی گوڈ گائز دیکھئے یہاں پر ابھی اس کا سائز ایک ہزار تھا اور گائز سائز یہاں پر اس کا پانچ ہزار ہو گیا ہے اور آج تجھا چھوڑوں گا ارہ تو مجھے کیا نہیں چھوڑے گا میں تجھے یہاں پر ماروں گا یہ لے اب تو یہاں پر نہیں بچے گا ابھی چلو جلدی مجھے آگے جانا ہے مجھے اپنے سائز کو اور بڑھانا ہے مزہ آئے گا مزہ اوہ گائز دیکھئے یہ ریڈ ہلک بشٹر تو اپنے سائز کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہے ارے میں جاتا ہوں میں وہ کیا سیریس ہے اپنے سائز کو لے کر میں جلدی اپنے ویب سائٹ کھولتا ہوں میری ویب سائٹ کا نام ہے یہاں پر جائن گرین ہلک بشٹر سوٹ چپ میں یہاں پر اپنے سائز کو بڑھانا ہاں کسی کا سائز نہیں بڑھنے دوں گا اوہ گائز دیکھئے یہاں پر اس بار گرین ہلک بشٹر جا رہا ہے اور گائز ابھی ریڈ ہلک بشٹر تو ہارا ہی نہیں ہے ارے اس کو تو میں ہارا دوں گا اس کو نیچے پھینک دوں گا اس کے بعد اپنے سائز کو بڑھا لوں گا جلدی جلدی مجھے آگے جانا ہے اوہ بھائی صاحب دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوگا کائز دیکھی گرین ہلک بشٹر بھی بہت زیادہ چڑھا کے کتنے ہی سپیڈ میں آگے جا رہا تھا پر یہ روک نہیں ہو گیا ارہ میں روک نہیں ہو گیا ابھی یہاں پر ٹرےپ لگاؤں گا ٹرےپ ہاں مزا ہے گا مزا اوہ کائز دیکھی یہ تو ٹرےپ لگا رہا ہے ابھی ریم کو توڑ رہا ہے تو تو پاگل ہو گیا کیا ابھی رہنے دے کیوں رہنے دوں میں یہاں پر کسی کو نہیں آگے آنے دوں گا صرف میں ہی یہاں پر اپنے سائج کو بڑھاؤں گا ابھی گائز یہ کیا کر رہا ہے ابھی میں یہاں پر بلک پوٹل لگا رہا ہوں ہاں لگا دیا ارے مزے آگے مزے اوہ گائز یہ کس طرح کا پوٹل تھا اور یہ تو تالیاں بھی بجا رہا ہے اوہ گائز دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا ارے یہ کیا تو یہاں پر اپنے سائج کو بڑھانے کے لیے یہ لے میں تجھے یہاں پر نہیں چھوڑوں گا ارے یہ کیا ہو گیا بچہ اوہ گائز یہ دیکھئے ہگے بگے سلا نے تو اس کی بینڈ وجہ کے رکھ دی اور گائز یہاں پر دیکھئے یہ ریڈ ہلک بشٹر کتنی سپیڈ میں آگے پڑھتے جا رہا ہے ارے واہ میں تو دوسرے چیک پوئنٹ پر بھی پہنچ گیا اور گرین ہلک بشٹر تو پہلے ہی چیک پوئنٹ پر نہیں پہنچ پیا وہ تو مارا گیا ہاہا اب میں یہاں پر اپنے سائج کو بڑھا لوں گا اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے یہ ہٹ یہاں سے یہ ریبنزرال کھٹو یہاں سے مجھے یہ سارا گولڈ چاہیے مجھے اپنے سائج کو جو بڑھانا ہے اچھا تو یہاں پر اپنے سائج کو بڑھائے گا ابھی بطا تھاوں تجھے میں یہاں پر کسی کے سائج کو نہیں پڑھنے دوں گا ارے کیا کر لے گا تُو میرے ساتھ ارہ یہ کیا کر رہا ہے تو یہ چھوڑ دے میرے کو ابھی بطا تھا ہوں کی shown تو یہاں پر اپنے سائج کو بڑھائے گا تیرہ اتنی ہمت ہم کو لل کارے گا اب تُو یہاں پر نہیں بچے گا اب میں تُو یہ مار ڈالوں گا مر گیا بے وقوف وہاں پر ریڈ ہلکی تو بینڈی بجا کے رکھ دی ریڈ ہلک بیشٹر کی اے پتر سمال کے جانا ہاں ٹھیک ہے میں تو سمال کری جاؤں گا کیونکہ گائز مجھے مرنا نہیں ہے مجھے اپنے سائج کو بڑھانا ہے چلو گائز جلدی جلدی چلتے ہیں اور ہاں آپ میرے ساتھ رہنا آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کے کہیں مجھ چلے جانا اور آپ نے اگر اس ویڈیو کو ابھی تلک لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے آپ میری مدد کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی ارے رے دوستو کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں وہ بچ گیا چلو گائز جلدی سے چلتے ہیں اور ہاں گائز یہاں پر یہ جھائنٹ اگیبہ کی صلاح بھی ہے بہتی خطرنا ہے گائز یہ اے کہاں پڑ جا رہا ہے کیونکہ رک جا ارے نہیں میں نہیں رکوں گا اوہ گائز میری تو پائک میں ہی آگ لگی اور مجھ میں بھی اوہ نو گائز میں کیا کرو کوئی مجھے بچہ کوئی میری مدد کرو ارے گائز کومنٹ میں جلدی فرینکلنگ اوپی لگ دو آہ گائز بچ گیا وہ تو صحیح ہے کہ آپ نے میری مدد کر دی ٹائم پہ ورنہ گائز آس تمہیں یہاں پر مر ہی گیا ہوتا چلو گائز جلدی جلدی چلتے ہیں اے رک جا رک جا ارے میں نہیں رکوں گا بھائی کسی کے کہے پر ارے گائز چلو میں پہلے چیک پینٹ پر تو فائنلی پہنچ گیا ابھی چلو گائز جلدی جا کے ریڈ ہلک کے چنگل سے سارا پیسہ لیتے ہیں اے ریڈ ہلک گائز کیا کروں اتنی آسانی سے یہ دے گا نہیں ویسے چلو اس سے جل کے بات کرتے ہیں ریڈ ہلک کیا بات ہے ارے بھائی مجھے پیسہ چاہیے اچھا پیسہ چاہیے ارہ ایسے کیسے دے دیں گے تجھے پیسہ اللہ پہلے اپنی کڈنی نکال کیا کڈنی ارے میرے پاس کڈنی نہیں ہے میں تو بھائی بہت سکلکڑی سا ہوں اچھا چلا جا یہاں سے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اوہ گائز دیکھا یہ تو بنا کر رہے ہیں پیسہ دینے سے ابھی گائز میں کیا کروں ایک کام کرتے ہیں کوئی ٹریپ ریپ کرتے ہیں ان کے ساتھ میں اس کے بعد ہی میرے کو پیسہ دیں گے ارہا یہ کیا کر رہا ہے کھولا یہ کیا سوچ رہا ہے مجھے کوئی دکت لگتی ہے یہ تو کیا کرنا چاہ رہا ہے کھولا اب میں تیوری یہاں پر پہنے وہ جاتوں گا ارے نائی گائز میں یہاں پر کوئی ٹریپ کرنے والا تھا کہ یہ مجھے مارنے لگا ارے باپ رہے کتنی بری طرح سے مارا آیا تھا بے وکوف گائز اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں میں کیا کروں کیا کروں میری کو سمجھ نہیں آرہا ہے اب کیونکہ گائز مجھے سے مارنا ہے اس کا پیزہ لوٹنا ہے گائز ایک کام کرتے ہیں ابھی یہاں پر کوئی میجیکل میں نے یہاں پر ایک وہ مگائی ہے جادو سے اپنی ٹائکار اور گائز اس ٹائکار کی مدد سے میں یہاں پر اس کی بینڈ بجاؤں گا تو گائز اس کے اوپر ٹائم بوم لگے ہوئے ہیں اور گائز اس کے پاس جا گئے پھٹے گی اور آم مار گئے ارے گائز مزے آگے میں نے یہاں پر اپنی ٹائکار بلالی تھی اور گائز میں نے یہاں پر اور اس سبھی پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میں ایٹ کر لیا ہے اور گائز یہ پیسہ یہاں پر ٹین ملین ڈالر یعنی کہ دس ملین ڈالر کا تھا اور گائز چلو میں نے یہاں پر اپنی ویب سائٹ تو کھول لیا ہے اور گائز دس ملین ڈالر والی سوٹ کو بائے کیا اور گائز میرا سائج یہاں پر دس ہزار ہو گیا ارے واہ گائز مزے آگے میرے تو چلو گائز ابھی جلدی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سائج کو اور زیادہ بڑھائیں گے کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے گائز اپنے سائج کو گروہ کرنے میں ارے واہ بھائی چلو 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 جلدی جلدی اے رک جا کہاں پر جا رہا ہے تو ہماری بینہ مرچی کے ارے کہاں پر کیا جا رہا ہوں مجھے اپنے سائج کو بڑھانا ہے ہاں بھائی رکوں گا نہیں میں چلو گائز دیکھئے میں آ گیا ہوں اس سمیں یہ کیا کر رہا ہے تو تو یہاں پر میری فیملی کو کیوں مار رہا ہے ارے بھائی مجھے گولڈ چاہیے اور تیری فیملی مجھے گولڈ نہیں لینے دے رہی ہے اس وجہ سے مجبوراں تیری فیملی کو مارنا پڑا اچھا تو میری فیملی کو مار کے جندہ رہ جائے گا کیا تو بھی یہاں پر نہیں بچے گا نائی ارے بابرے گائز یہ تو مجھے مار ڈالے گا ارے گائز کومنٹ میں جلدی سے بلو ہلک بشٹر اوپی لکھ دو ورنہ گائز یہ میری بینڈ بجا کے رکھ دے گا گائز چلو سہیہ آپ نے مجھے بچا لیا اب میں یہاں پر اس کو نہیں چھوڑوں گا اے یہ کیا کر رہا ہے تو تیرے پاس اتنی خطرناک پاور ہے کہاں سہیں ارے میرے پاس بھی بہت خطرناک پاور ہے گائز یہ مجھے ہلکے میں لے رہا تھا گائز میں نے بھی یہاں پر اس کی بینڈ بجا کے رکھ دی ابھی چلو گائز جلدی یہاں پر گولڈ کو میں نے ڈال میں کنورٹ کرنا ہے تو چلو گائز جلدی سے کر لیتے ہیں جس سے پہلے کی کوئی بڑی دکھت ہو جائے جلدی گائز جلدی میں نے یہاں پر سب کو تو ٹھوک ڈالا سب یہاں پر بے ہوز ہیں ہاں تو گائز یہاں پر دیکھتے ہیں جلدی کتنے ملین ڈال کا ہے ارے واہ گائز چالیس ملین ڈال کا گولڈ تھا یہ ارے واہ گائز مزے آگے میرے تو چلو جلدی اپنا سمارٹ فون نکالتے ہیں اور گائز دیکھتے ہیں کہ چالیس ملین ڈال میں ایک سوٹ ابیلیبل ہے ارے واہ بھائی بہت ہی اچھی بات ہے چلو گائز جلدی سے اب ہم یہاں پر اس سوٹ کو بائے کرتے ہیں اور بھائی صاحب اپنے سائج کو بڑھاتے ہیں اوہ مائی گاڈ گائز دیکھئے میرا سائج یہاں پر پانچ لاکھ ہو گیا ارے واہ بھائی صاحب مزے آگے گائز میرے سائج کو بھی اور بڑھنا چاہیے مجھے اپنے سائج کو اور بڑھانا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ارے بھائی صاحب انہیں نہیں بتا یہ کیا ہو رہا ہے اب بہ مجھے جانتے نہیں یہ میں بہت پاورفل ہوں چلو گائز جلدی مجھے آگے چلنا ہے مجھے اپنے سائج کو اور بڑھانا ہے ہاتھو گائز فنس لائن پر پہنچنے کے لیے مجھے گائز کافی محنت کرنی پڑی اور گائز دیکھئے یہاں پر کافی سارے ڈائیمنڈ رکھے ہوئے ہیں اور بھائی یہ بہت ہی مہنگے ہیں چلو جلدی سے ان کو ہم ڈالر میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور گائز دیکھئے پورے ٹیور سو ملین کے تھے ڈائیمنڈ گائز میں نے یہاں پر اپنی شاپ کھول لی ہے اور گائز یہاں پر دیکھئے ٹیور سو ملین ڈرال کا ایک سوٹ آبیلیبل ہے چلو جلدی اس کو بائے کرتے ہیں اوہ مائی گاڈ گائز دیکھئے میرا سارج یہاں پر پورے پچاس لاکھ ہو گیا گائز آج کا وڈیو آپ کو کسی لگا جوڑ سے کامنٹ میں بتائیے اور یہ جو آپ کے سامنے سکرن پر وڈیو آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ کر انجوئے کیجئے بھائی بھائی دوستو